موسیقی دوستو بل گیٹس کہتے ہیں کامیابی کا سفر بہت ہی مشکل ترین سفر ہوتا ہے لیکن اس سفر کو مکمل وہی کرتا ہے جس میں حوصلہ ہو سبر ہو محبت ہو اور آگے بڑھنے کی لگن ہو اسی اچھی بات کے ساتھ میں اگستین مشتاک ایک مرتبہ پھر آج آپ کو اپنے پورے دل سے پوری ذمہ داری سے آپ کو آپ ہی کے اپنے شو میں جس کا نام ہے پورے دل سے خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں امید گزرا سا ہفتہ آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا اور تھینکیو کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا لاست ہمارا جو پریویس ٹوپک گیا آپ نے بھی ہماری بات کو سیکنڈ کیا کہ اگر محبت ہے تو محبت خدا کی ہی محبت ہے دنیا میں تو بہت سی محبتیں ہمیں ملتی ہے لیکن اگر خدا کی محبت نہیں ہماری زندگیوں میں تو کسی محبت کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یقین کریں آج بھی ایک ایسا ٹوپک آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں دل سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس سے ہمارے ایموشنز بہت کنیکٹ ہیں کیونکہ یہ اتنی اشہد ضرورت ہو چکی ہے ہمارے ماشرے کو اس ٹوپک پر بات کی جائے میں سمجھتا ہوں جتنی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے آج بہت سے انجی اوز بہت سے ایسی کانسلنگ سیشن والے جو لوگ ہیں وہ بہت ساری اس ٹوپک پر بات کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں ہم نے بھی یوت ہوتے ہوئے اپنا اچھا حصہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے ایک قدم ہم نے بڑھایا ہے ایک قدم ہمارے ساتھ مل کر آپ بڑھائیے گا ضرور اس ٹوپک کو سیکھئے گا سنیے گا یقیناً آپ اور آپ کے جو اردگرد کا معاشرہ ہے آپ کا گرانہ بہت سی باتوں کو اس ٹوپک کے وسیلے سے سیکھیں گے اور ضرور آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس ٹوپک کو آگے بھی شیئر کیجئے گا ٹوپک کون سا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن پہلے ملاقات کرتے ہیں ٹیم سے سبین کیا حال ہے آپ کا میں بلکل ٹھیک ہوں اگستین آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک سبین بہت ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ذمہ داری والے ٹوپک شیئر کرنے لگے ہیں کیا کہیں گی آپ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ واقعی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس چیز کے لیے اس ٹوپک کے متعلق تو اس وقت بہت سی باتیں بہت سی پوائنٹس ہمارے ذہن میں آئے تھی لیکن سب سے پہلا پوائنٹ کیا تھا اس کی اشد ضرورت ہے یہ بہت امپورٹنٹ یا بہت ضروری ہے ہماری اس یوتھ کے لیے ہمارے ان لوگوں کے لیے یہ وہ باتیں ہیں جن پر شاید پسے پردہ کر دی جاتی ہیں بات نکے جاتی تو اس لیے وہ چیزیں ڈھکی رہتی ہیں یا ان پر غور ہی نہیں ہوتی ہے توجہ ہی نہیں دی جاتی ہے تو یہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر بات کریں اور سیکھیں اور سیکھیں اور سکھائیں بھی اور یہ اس وئے سے بھی ہم رہا جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی شرم آتی ہیں ایسی باتوں کو شیئر کریں ہم نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ایسے کچھ ٹوپک آپ کے ساتھ رکھے جو بہت ضروری تھا بات کرنا لیکن وہی بات ہے اگر آج شرم آ جائیں گے تو کل کو کوئی نقصان ہوگا تو اس کی برپائی بھی ہمیں خود ہی کرنی پڑے گی اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہوں گے لہٰذا اچھا یہی ہے کہ آج ہی خود ایک ایسا سٹین لے لیں کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی انسپیریشن کا باعث بنیں میں نے پہلے ہی بتایا کسی بھی منزل کو پانا بہت مشکل ہوتا ہے اسی طرح کسی بھی اچھے کام کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یقین کریں جب آپ ایک اچھا کام کر لیتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بہت بڑی انسپیریشن بن جاتے ہیں جب آپ ایک اچھا کام کر لیتے ہیں تو دوسروں کو حوصلہ مل جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو اس نے بھی آپ کے پیچھے آنا ہے ہم نے ہمیشہ لیڈرشپ کی خدمت کو لے کر آگے بڑھنا ہے خدا نے ہمیں لیڈر کی بڑھ کر دی تو لیڈر کی طرح ہی ہم نے سیکھنا اور سکھانا ہے آج بات کر رہے ہیں ہم پروٹیکٹنگ مائنرز یہ بہت یونیک ٹوپک ہے بہت سیکھنے والا ٹوپک ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے مطلب کیا ہے یہ ٹوپک ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے اور اس ٹوپک کے وسیلہ سے آج ہم کون کون سی باتیں سکھیں گے اس سے پہلے ہماری ایک نئی ہوسٹ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہوسٹ آف دا ویک میں آپ جانتے ہیں گرزے سال ہی ہم نے ایک اچھی پروموشن آپ کے ساتھ رکھی تھی اور ہم وعدے کے مطابق اس سال بھی کمیٹمنٹ کے ساتھ بہت سارے ہوسٹ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور مل کر اسی سلسلے میں سیکھنے اور سکھانے والے پروسس میں آگے بڑھیں گے یہ آج کی ہماری گیسٹ بھی ہیں ہوسٹ بھی ہیں کیونکہ یہ ٹیچر بھی ہیں اور خدا کے کلام کو بھی سیکھتی ہیں مجھے بڑی خوشی ہے میں آپ کے ساتھ مل کر انہیں ویلکم کرتا ہمارے سیٹ پر موجود ہے نیلم پرویز نیلم آپ کو بھی ہم دل سے خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں تھانکیو سو مچ اور میرے بہت خواہش تھی کہ میں پورے دل سے کا حصہ بنوں اور بلاکر وہ دن آگیا کہ میں پورے دل سے کے سیٹ پر بیٹھے ہوئی ہوں یس کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ساری بات ہے آج کے ٹاپک سے مل کر ہم سب مل کر سیکھیں گے مجھے بتائیں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کیا بات کریں گے آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ سب نے ڈسکس کیا کہ بہت ہی یونک ٹاپک ہے اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ایزیلی کوئی بھی نہیں بولتا اور وہ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈسکلوز کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ نیگٹیویٹی کی طرف زیادہ لوگ مووو کرتے ہیں اور پوزیٹیویٹی کی طرف کم مووو کرتے ہیں تو بہت زبردس ٹاپک ہے اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی پورے دل سے کی ٹیم کو کہ ایک ایسا کوشل پوائنٹ آپ لوگ لے کر آئے ہیں ان فرنٹ کہ سب سیکھیں اور نہ صرف سیکھیں بلکہ اس پر ایمپلیمنٹ بھی کریں اس پر عمل بھی کریں اور آگے بھی بڑھیں نیگٹیویٹی کو ہم نے آگے نہیں پروموٹ کرنا بلکہ نیگٹیویٹی کو ہم نے اپنے اپنے کردار سے ختم کرنا ہے اپنے اپنے رویے سے ختم کرنا ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر یہ حوصلہ ہوگا کہ اگر میں نے کچھ اچھا سیکھا ہے تو میں دور سے کے لیے بھی سیکھنے کا باعث بنوں گا یا میں باعث بنوں گی ایسا ہی رویہ ہم نے رکھنا ہے ہم نے اپنی یود کو کرسطے سے موٹیویٹ کر لینا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو پروٹیکٹنگ مائنرز یہ بھی بتانے لگے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے وہی باتیں آنے والی نسلوں کو بھی اچھی طرح سٹرونگ کر لینا ہے ملاقات کرتے ہیں ایرک سے ایرک کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوگستین آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ایرک بہت زمداری والا ٹوپک لے کر رہا ہے اس کے بار ہمیں کچھ بتائیں اور ساتھ ہی مجھے بتائیں پروٹیکٹنگ مائنرز کے کیا مطلب ہے بلکل اگرسین نہایت ضروری ہے کہ ہم اس ٹوپک پر ڈسکشن کریں اور جیسے کہ آپ سب نے پہلے اس بات کو سامنے رکھا کہ کتنا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں لوگ اس پر بات نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے بڑی پریبلیج ہے کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم اس ٹوپک کو آج ڈسکس کرنے کو ہیں اور کر رہے ہیں تو پروٹیکٹنگ مائنرز لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ مائنرز وہ جو کم تر ہیں جو چھوٹے ہیں یا اس رتبے پر نہیں ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنا اب آپ سوچیں کتنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جب کوئی پلانٹ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت ہی زیادہ محنت اس پر کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھلا بھی جا سکتا ہے اس پر زیادہ دھوپ بھی پڑ سکتی ہے اس کی جڑے شاہد اس طور پر نہیں پھیلنی ہوتی ہیں اس وقت سب سے زیادہ دہان دیتے ہیں لیکن جب وہ تناور درخت بن رہا ہوتا ہے یا اس میں تناور مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر شاہد اتنا دہان نہیں رکھنا پڑتا ہے یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ان پر دھیان دینا کتنا ضروری ہے اور ہم اکثر بات کرتے ہیں اور پورے دل سے کا موٹیو یہ ہے کہ ہم یوت کو انکریج کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یوت جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک پارٹ ہے پوری ایک معاشرے میں تو جب بچے ہی یوت بنتے بنتے ایک زبردست ایک ایجوکیشن کے نیچے رہتے ہوئے وہ ایجوکیشن حاصل کریں گے ایک اچھے سب مشن میں رہیں گے تو کتنی زبردست یوت بنیں گے وہ زمانہ کی تو بڑا ضروری ہے کہ ہم مائنرز کو پروٹیکٹ کریں اور ان کو ایجوکیٹ کریں بلکل ایجوکیٹ کریں چلد ایک پوائنٹ آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی باتوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں آپ اپنے بچوں کو ایسی باتیں سکھائیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو کسی خطرے میں سمجھے تو ان کو کیا رویہ اپنانا چاہیے یا کون کون سی باتوں کو عمل کرنا چاہیے صرف ایک یہی بات کہوں گا جتنی تیزی سے آج ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اور جتنی تیزی سے ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یقین کریں اتنی ہی تیزی سے معاشرے میں ایسی ایسی باتیں ایسی ایسی عداد بڑھ رہی ہیں جو ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اتنی دھوکر کا باعث ہیں انہیں اتنی تاریکی میں واپس لے جاتی ہیں اتنے دھرانے کا باعث بنتی ہیں تو ہم سب نے مل کر اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم سب نے مل کر اپنے چھوٹوں کو سکھانا ہے کیونکہ ہمارے چھوٹے ہمارا آج ہیں ہمارے آنے والے کل کو ہم نے سیف کرنا ہے اگر آج کو اپنے نی سوار پائیں گے تو یقین کر لیں اپنے کل کی کبھی کوئی بھی اچھی امید نہ رکھیں کہ ہمارا کل اچھا ہوگا ہم نے اپنے آج کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ آنے والا کل ہو اپنے آج کے چھوٹوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ کل کے جو وہ لیڈر بنیں گے تو وہ ایسے لیڈر بنیں کہ وہ دوسروں کو پروٹیکٹ کرنے والے ہوں ایسے طرح یہ چینج چلتی رہے اور ہم ایک اچھا حصہ اپنی کمیونٹی میں ایڈ کر لیں ایک بہت اچھا حصہ پھر سے کہہ رہا ہوں ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس شو کے وسیلہ سے ضرور آپ بھی اس میں اچھا حصہ ادا کیجئے گا اور مل کر سکھائے گا سبین آپ کے پاس واپس آتا ہوں کون کون سی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے آگاز ہم کر رہے ہیں بنیاد سے آپ کیا سمجھتی ہماری کیسی بچوں کی بنیاد ہونی چاہیے آگستین اویسلی بنیاد سے ہی سب سے زیادہ جیسا کہ ایرک نے بھی کہا کہ ہمیں چھوٹے بچوں پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا محنت کی ضرورت ہوتی ہے آگستین سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ گھر میں پیرنٹس کی توجہ سب سے زیادہ ہوتی ہے بچوں پر وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں ہمیشہ اس پر نظر رکھتے ہیں اور بچوں کی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں خواہ وہ گھر کے اندر ہوں یا خواہ وہ سکول میں ہوں ٹویشن میں ہوں وہ کسی بھی ایسے کیمپس میں ہو کہیں بھی وہ کسی بھی لیول پر پہ پہنچ جائے پیرنٹس کی توجہ وہیں پر رہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے اس کی ہمیشہ ایکٹیوٹیز پر نظر رکھنی ہے تو پیرنٹس کی اویرنس سب سے زیادہ ضروری ہے جب وہ خود اویر ہوں گے تو وہ بچوں کی ان ساری پوائنٹس کو ان باتوں کو ان ایکٹیوٹیز کو نوٹ کریں گے کہ آیا اس ایج میں ان کو کن چیزوں سے اویر کرنا ضروری ہے ہمارے لیے ایک ایج ہوتی ہے یا ایک لیمٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بعد اگر آپ بچے کو بتاؤ گے تو شاید وہ پہلے سے کافی نیگٹیو باتوں سے بھر چکا ہو تو اسی ایج کے بیچ میں آپ کو اس میں پوزیٹیو چیزوں کا جو ان رال ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے انٹرودکشن دینا بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کے لیے آپ کو مزید جب آپ باہر جاؤ گے تو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا اور آپ کو وہ سائنس پتا ہوں کہ ہاں ان چیزوں کی وجہ سے کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے اور اس لحاظ سے وہ بچہ اپنے مائنڈ میں ساری چیزیں تیار کرتا ہے کہ مجھے کس طرح آنے والے دنوں میں خود کو تیار کرنا ہے پرپیر کرنا ہے اور کیسے فیس کرنا ہے معاشرے کو کیسے فیس کرنا ہے دوسروں کو وہی بات ہے پہلا حصہ ہم نے ادا کرنا ہے سکول والا یا کوئی ادر جو ٹیچرز ہوں گے ان کی بات میں ذمہ داری تھی پہلے گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ آگاہ سے یہ اپنی بنیاد کو بہت سٹرونگ کر لیں آج اگر ہم اتنی اتنی بڑی بیلڈنگ ہیں جو دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ کیوں کریے کیونکہ ان کی بنیاد بہت سٹرونگ ہوتی ہے جتنی سٹرونگ ہماری بنیاد ہوگی اوپر والا حصہ اتنا ہی سٹرونگ ہوگا اگر بنیاد آپ نے اچھی ڈال دی ہے نا اپنے بچوں کی یقین کر لیں وہ جس بھی لیول پر آگے چلتے جائیں گے نا وہ بنیاد سے نہیں ہلیں گے ہمیں بہت سی مثالیں آج دنیا میں ملتی ہیں جن کی بنیاد اچھی ہے وہ آگے زندگی میں جس بھی لیول پر ہیں اور جتنی بھی آزمائشیں ان کی زندگیوں میں آئیں ہو وہ اس آزمائشوں میں کبھی بھی ڈسٹرونگ نہیں ہوئے بلکہ وہ بار ہا بار ہر آزمائش سے نکل کر آگے بڑھے اور دوسروں کو بھی حوصلہ دینے والے بنے سو خدا رہا پھر سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ دوسروں سے توقع کریں کہ کوئی میرے بچوں کو سکھائے گا کوئی میری بیٹی کو بیٹے کو سکھائے گا آپ خود ہی اپنا رول حصہ ادا کر لیں یہ نہ کہیں کہ ابھی میرا بچہ اس لائک نہیں ہے توڑا بڑا ہو جائے تو پھر تو وہی باتیں جو سٹیج اس کے بچپن میں سیکھنے کا ہوتا ہے اگر بڑے اس کی عمر میں جا کر سکھائیں گے تو بچپن والی باتیں تو کبھی بھی نہیں سیکھ پائیں گی وہی باتیں اس کی سہن میں آجیں گے لیکن وہ کوئی اور اسے دے رہا ہوگا یا ہمارا معاشرہ بہت سی باتیں سکھا دے گا جو کہ شاید اس کے لیے اچھی نہیں ہوں گی اریک آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کی کیسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے یا ہمارے پیرنٹس کو کتنا زورین کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا بلکل اگرشن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری پوائنٹ ہی ہے کہ توجہ دینا اکثر لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ شاید جو پیرنٹس توجہ دیتے ہیں جو زیادہ دیکھتے ہیں جو زیادہ دیکھتے اور بھالتے ہیں بچوں کو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ سٹرکٹ پیرنٹس ہیں لیکن سٹیڈی بتاتے ہیں کہ نائنٹی فائف پرسنٹ سکسسفل لوگ وہ ہیں جن کے پیرنٹس ٹرکٹ تھے اور یہی ایک خوبصورت بات ہے کہ جب ہمارے ماں باپ ہمارے پیچھے رہتے ہیں پیچھے رہنے سے مراد کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارے ایکٹیویٹیز کیسی رہی ہیں یا تم نے کیسا فیل کی آج اور جب اس طرح سے ماں باپ بہت فرینکلی بات کرتے ہیں یا باتیں پوچھتے ہیں تو پھر جو بچہ ہوتا ہے یا جیسے میں اپنی بات کروں تو مجھے موقع ملتا ہے کہ میں بہت ساری باتوں کو ڈسکس کر سکتا ہوں اپنے پیرنٹس سے اس میں وہ باتیں بھی ہو سکتے ہیں جب میں نے فیڈ اپ فیل کیا جب میں نے برا فیل کیا سارے دن میں وہ باتیں بھی ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نے میری تعریف کیا اور میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو جب اس طرح ہم بہت سارے اپنے خیالات کو ماں باپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو ان کو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ انالیسس کر پائیں کہ بچے کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے گزر کیا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ سالوں میں ہماری چرچ میں پاسٹر تھے پاسٹر پرویز گلمن کا ضرور نام لوں گا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کلام سناتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم بچپن سے اس کلچر میں بڑے ہوتے ہوئے سیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کی عزت کی جائے بزرگوں کی عزت کی جائے ان سے پوچھتے ہیں ان کی بات ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے بھالتے ہیں تب ان کو موقع ملتا ہے کہ پھر وہ اور زیادہ اپنے پیرنٹس یا لوگوں کے ساتھ فرائنگ ہو سکتے ہیں اور ایک امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہوں گا ایکٹیوٹیز سے متعلق فورنڈ سکولز میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ان کا ایک سپیسفک سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں وہ گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ پریکٹیکلی کر کے بتاتے ہیں وہاں پر ٹیچرز ان کو سکھاتے ہیں کہ بیڈ ٹچ کیا ہے کس طرح سے کوئی شخص آپ کو بیڈ ٹچ آپ کو شکار کر سکتا ہے تو یہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہے ہم اس طرح کی ایکٹیوٹیز کیوں نہ اپنے ملک میں اپنے شہر میں کریں اپنے علاقہ میں کریں ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیڈ ٹچ کیا ہے گوڈ ٹچ کیا ہے کہ برے طریقے سے ہاتھ لگانا کسی کو کیا ہے جب اس بات کا انالیسز بچے کرنا سکھ جائیں گے کہ بیڈ ٹچ کیا ہے اور گوڈ ٹچ کیا ہے تو پھر وہ خود ان ماحول میں بچنا سکھ جائیں گے بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں اگر بچہ حمد کرتا ہے تو سمٹیم ہمارے پیرنس کا رویہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ بچہ در سے کچھ کہیں ہی بتا اس میں ہمارا رویہ بھی بہت اس میں عمل میں آتا ہے کہ ہمارا رویہ کس طرح سے ہمارے بڑوں کا کس طرح رویہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مائنرز کی بات کو سنیں یا مائنرز سے کچھ بات کریں تو پھر سے کچھ خودارہ پیرنس سے درکواس کر رہا ہوں اپنے بچوں پر نظر کرنا شروع کر دے گوہ آپ پہلے بھی اچھی طرح نظر کر رہے ہیں لیکن پھر سے کہہ رہو جتنی تیزی سے یہ معاشرہ ترقی کر رہا ہے نا ایسی بہت سی باتیں اٹھ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں ہر دو ہفتے بعد تین ہفتے بعد ایسا کوئی نہ کوئی چائلڈ کا کیس ہمیں نظر آ رہا ہے جو بردار سے باہر جو ہمارے میں سمجھتا ہوں دلوں کو پھار دیتا ہے ایسی ایسے کیس ہمیں سننے کو ملتے ہیں تو ہم نے اب اٹھنا ہے ہم نے اب آگے بڑھنا ہے اب ہماری باری ہے کہ ہم قدم اٹھائیں ہم ضرور سکھائیں ہم صرف لوگوں کو توقع نہ کریں کہ کوئی آ کر سکھائے گا ہم اپنے رویے کو پہچان لیں اپنے رویے کو سمجھ لیں اور خود ہی کھڑے ہو جائیں اور اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں اور ہمارے بچے دوسرے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں نیلم آپ کے پاس آتا ہوں آپ ایس ٹیچر بھی کام کر رہی ہیں خدمت کر رہی ہیں ٹیچر بھی ہیں اور بائبل ٹیچر ٹیچنگ کو بھی آپ حاصل کریں مجھے یہ بتائیں اس پیرنٹس ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کس طرح ہمیں بچوں کی بات کو سننا چاہیے اس ٹیچر ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے یا بچوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ کس طرح وہ فریلی ہو کر اپنے پیرنٹس اور ٹیچر سے بات شیئر کریں میں اس ٹاپک کو تین نظرات سے لیتے ہوں جیسے کہ پہلے آپ نے ڈسکس کیا سب سے پہلے پیرنٹس رسپونسبلیٹی اگر یہ تینوں رسپونسبلیٹیز بہت اچھے سے باکھو بھی سر انجام ہوں گی تو پھر آئی ہوپ کہ چائلڈ ایبیوزیو دوبارہ سے نہیں ہوں گے اور جو سب سے پہلے پیرنٹس کی رسپونسبلیٹی آتی ہے اگر ریلیجیس میں سب سے پہلے میں اس کو لوں تو ہمیں سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو دعا کیسے کرنی ہے اگر ہم اپنے بچوں کو دعا کرنا سکھائیں گے تو ہمیں بتا سکھائیں گے تو خدا خود ان کی پروٹیکشن کرے گا پھر کبھی ایسا ان کے ساتھ مح fairy بتا ہیأر ہو تو خدا خود ان کی پروٹیکشن کرے گا ہم افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑھ رہا ہے ہم اپنے بچوں کوerdھا تو سکھا دیتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو بائیبل پرنا نہیں سکھاتے ہیں تو سب سے پہلای پوانٹ کہ ہمیں بچوں کو سکھانا ہے دعا کیسے کرنی ہے پۢسиейر، As a parent ہوتے وہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کی پروٹیکشن میں چھپائے کیونکہ جب ہم کوئی چیز خدا کی پروٹیکشن میں چھپا دیتے ہیں تو بائیبل مقدس میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ کوئی بھی شریر یا کوئی بھی تیر تیر خلاف نہیں چلے گا سیکنڈلی اگر میں سوشل ایسپیکٹ پر آؤں تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ how to behave with strangers strangers کے ساتھ کیسے behave کرنا چاہیے آج کل کیوں یہ کیسے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے کہ strangers کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے ہم اگر کوئی ہمارا انکل ہے اگر کوئی ہماری سسٹر ہے جیس طرح وہ ہمیں کینڈیز دیتی ہیں چوکلیٹ دیتی ہیں بچوں کو زیادہ ترینی چیزوں کی طرف ان کی گریڈنس ہوتی ہے ان کا لالچ ہوتا ہے تو وہ فوراں سے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ strangers کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ہوتھیاار ہے کہ وہ چوکلیٹ کینڈی جو ہے وہ آفر کر کے اور بچے کو اپنی طرف سے اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں اگر کوئی سٹرینجر آپ کو کچھ ایسی چیز دے رہا ہے آفر کر رہا ہے تو آپ نے نہیں لینی ہے پیرنٹ کو سکھانا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کہ اگر کوئی اجنبی آپ کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی پرسنل انفرمیشن جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے بالکل بھی نہیں پتا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک بہت موسٹ ایپورٹنٹ ہماری لیکنسز ہو جاتی ہے پیرنٹ کی کہ وہ ساری کی ساری چیزیں تو سکھا دیتے ہیں لیکن اس چیز کی طرف اپنے بچوں کو نہیں لے کر آتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہی بہت موسٹ ایپورٹنٹ ٹھیں ہے سیکنڈلی میں کہوں گی کہ پیرنٹ جیسے کوئی بچہ سکول گوئنگ ہے کولیج گوئنگ ہے تو اپنے بچوں کے بیگز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کا نام لکھ دیتے ہیں جو کہ ٹوٹلی رہوں گیا اگر ہم دیکھیں کوئی بھی سٹرینجر بہ آسانی اس بچے تک رسائی کر سکتا ہے اس کے لئے میں تمام پیرنٹس کو سجیشن دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے بیگز پر یا کوئی بھی ان کی بلونگنگس ہیں ان کے اوپر ان کا نام نہیں لکھیں اپنا کونٹیکٹ نمبر لکھ دیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر کبھی آپ کا بچہ کسی بھی مشکل میں ہے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ایزیلی کونٹیکٹ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کا نام لکھا ہوگا تو اس سے کوئی بھی یوس نہیں ہوگا دی ویری نیکس ٹیپ آج کل اس نفسہ نفسی کے دور میں ایک پیرنٹ جو کہ آفیس گوئنگ ہے چاہے وہ میل ہے فی میل ہے ماں ہے باپ ہے اتنے زیادہ بیزی ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایک بہت ایک کنورزیشنل گیپ ان کے بچوں کے بیچ میں آجاتا ہے اگر ان کے پورے دن میں کوئی بھی مسہپ ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے تو وہ نہیں ڈیفائن کر باتے ہیں اگر بچہ صبح سکول میں جا رہا ہے تو ساتھ ہی پیرنٹس بھی جا رہے ہیں اس کو ٹائم نہیں مل پا رہے ہیں رات کو جیسے پیرنٹس اپنی جوپ سے فری ہو کر آتے ہیں بچہ صبح ملتے ہیں تو کہاں سے کنورزیشن آئے گی کہاں سے ان دونوں کے بیچ میں باتشیت ہوگی وہ اپنی ساری جو باتیں ہیں جو پورے دن میں ان کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کس طرح سے اسپلین کریں اب میں آؤں گی ایز ایٹیچر کے کیا رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو اوورکم کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تیچر کو آفٹر پیرنٹ بہنا چاہتے ہیں تیچر جو ہے وہ سمجھ لیے دوسرا ماباپ ہوتے ہیں تو تیچر جو ہے اس کی یہ رسپونسیبیلٹی اس کو اتنا زیادہ اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ فیملر ہونا چاہیے اتنا زیادہ فرینلی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات سٹوڈنٹ یا بچہ اپنے ماباپ سے شیئر نہیں کر رہا تو وہ اپنے سٹوڈنٹ سے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں تو وہ اسے کافی سارے اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ تھے کہ ہمارا بچہ ہم سے شیئر نہیں کرتا تو آپ کوشش کر کے دیکھیں کیا وہ آپ سے باتیں شیئر کر رہا ہے اور میں نے ایسا ہی کیا دو دن بچے تھے جو بہت ہی زیادہ کنفیوز رہتے تھے اور ان کا فوکس ان کی سٹوڈنٹ کی طرف نہیں تھا جو کہ میری بھی نظر میں تھا تو میں نے اسے کانسلنگ کرنا شروع کی چاہے مجھے تھوڑا سا وقت لگا لیکن میں نے ایسا کیا تو میں ان تمام ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گی جو اس فیلڈ میں ہیں صرف انکم کے لیے یہ کام نہ کریں یا آپ کی سب سے بڑی محسمر سی رسپونسبلیٹی ہے جو کہ آپ کو کنی بھانی ہے تو آپ جہاں خدا نے آپ کو از ایک سیکنڈ پیرنٹ بنایا جس کی رسپونسبلیٹی آپ کو بہت خوبی نی بھانی ہے اپنے سٹوڈنٹ پر گور کریں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو اس چیز سے دوچار ہے جو اس چیز کو فیل کر رہا ہے کہ ہاں میں اس چیز کا شکار ہو رہا اس سے کانسلنگ کریں کیونکہ جب ہم کسی بچے کے ساتھ کانسلنگ کریں گے تو اس کی ہنڈر پرسنٹ شورٹی میں دیتی ہوں کہ وہ ضرور اس چیز سے باہر آئے گا وہ ضرور اس چیز سے باہر آئے گا وہ اپنے اندر حوصلہ پائے گا وہ ایک سیٹسفیکشن پائے گا اور آپ نے ٹیچرز کی بات کی آپ اچھا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آج تو ہمارے معاشرے میں ایسی ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ ٹیچر نے بچے کا ہاتھ توڑ دیا ٹیچر نے بچے کو اتنا ہمارا کہ بچہ مر گیا اکثر اوقات نیوز پہ ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں خدارہ وہی بات ہے ہر ایک ذمہ داری کو ہم نے سمجھنا ہے میں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے پیرنس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے بڑوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے ٹیچرز نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے اگر ہم ہی ایسے بگاڑ بنانا شروع کر دیں گے تو یہ معاشرہ بگاڑ کی طرف ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا میں نے پہلے ہی بتایا جتنی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اتنی ہی ایسی بہت سی باتیں آگے بڑھ رہی ہیں کہ ہم زوال کی طرف جاتے رہیں ان باتوں میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کرنا ہے کہ یہ باتیں ہم پر اثر انداز نہ ہو بلکہ ان باتوں میں ہم سٹرونگ ہو جائے اور بہت اچھی نیلم نے باتیں بتائیں بہت ایسی پوائنٹس بتائیں جو بہت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر میں سمتا ہوں کنورزیشن بہت ضروری ہے اور یہ بہت بڑا کچھ غلط ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ یا بچے کسی کے ساتھ کچھ غلط کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ گیپ کم کرنے اور کنورزیشن بڑھا ہے تھوڑا ٹائم دے لیکن لازمی ٹائم دے تاکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلی کی بیسیس پر باتیں کریں ڈیلی کی بیسیس پر ان کے ٹارگٹ پوچھیں کہ انہوں نے سکول میں کیا کیا انہوں نے کالیج لائف میں کیا کیا انہوں نے روزبرا کی ایکٹویٹیس میں کیا کیا ان کے دوستوں کی ضرور یہ گیپ پورا کریں کہ آپ کو ان کی ایکٹویٹیس کا پتہ ہو ان کے دوستوں کا پتہ ہو ان کی سوشل میڈیا کی ایکٹویٹیس کا پتہ ہو ایریک ہم نے آپ کو یاد ہے آپ نہیں بلکہ وہ ریپورٹ دی تھی جب بچوں کے ہم نے وہ دی تھی اب جب ایک سرچ ہم کرتے ہیں تو کوئی دس پرسنٹ پوزیٹیو آتی ہے نائنٹی پرسنٹ اس پر نیگٹیو آ جاتے ہیں جو کہ وہ لازمی بات ہے اگر بچوں کو نہیں پتا ہوگا تو لازمی بات ہے پہلے نیگٹیو کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے تو یہ زرہ گیپ آپ کم کریں گے تب ہی ایسی باتوں کو آپ سے کھا پائیں گے کیا کہیں گے ایریکہ بلکل اگرسن میں جو اچھی طرح یاد ہے وہ ریپورٹ جو میں نے کی تھی اس میں میں نے بہت سارے براوزنگ ایسے ایپس کو بتایا تھا جو کہ بچوں کے لیے سپیسپیکلی بنے ہیں وہ کڈز براوزرز ہیں وہ کڈز کی گیمز ہو سکتی ہیں اس میں بکس تھی ایسی بہت ساری گیمز تھی جو کہ صرف بنے ہی بچوں کے لیے اور کیونکہ جب ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ ایک وائیڈ ویب ہے وہ ایک ایسا ویب ہے جو پوری دنیا کے ساتھ جڑا ہوئا ہے ہمارا انٹرنیٹ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم یہاں سے کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ایک ہی وقت میں ہمارے سرچ انجن میں آ رہی ہوتی ہیں کئی بار ہم سرچ کچھ کرتے ہیں وہ آ تو جاتا ہے لیکن اس کے متعلق لاکھوں ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہماری ضرورت کے نہیں ہوتی لیکن ان میں اٹریکشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ فوراں سے انسان جاتا ہے کہ اسے ویزٹ کرتا ہے تو اب سوچیں جن لوگوں کو اس بات کا علم ہے اچھے کا برے کا وہ تو چلیں وہ اپنے ضرورت کے کام سے جس ضرورت سے وہ جاتے ہیں براوزنگ کے لیے وہ اس کام کو پورا کرتے ہیں لیکن جن لوگ کو علم نہیں ہے جو کہ ایسے ہی انٹرنیٹ پہ کچھ کر رہے ہیں یا اپنی سوشل میڈیا کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو کوئی بھی بری چیز ان کو کس قدر اٹریک کر لے گی اور جب اٹریک کرے گی تو یکیناً وہ اس میں ٹرپ ہو جائیں گے اور یہ ایک بڑا ٹرپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ٹرپ ہے کہ زمانہ میں جوانوں کو خراب کر دیا جائے بچوں کو بگاڑ دیا جائے تاکہ نسلے برباد ہو جائے ایک اچھا سا ایگیز سنتے ہیں اپنے بچوں کو سکھائیں ایک دوست ہے ہمارا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اس کی دوستی میں رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جب اس کی دوستی میں رہیں گے تو زندگی کے ہر معاملے میں اچھی طرح آگے بڑھیں گے اگرچہ کوئی مشکل آئے گی بھی یا کوئی ہماری زندگی میں مشکلات لانے کا وسیلہ بنے گا بھی یا ہمیں ڈرانے کا وسیلہ بنے گا ہمیں پکڑنے کا وسیلہ بنے گا ہمیں نقصان پہنچانے کا وسیلہ بنے گا تو وہ ایک ایسا دوست ہے جو زندگی کے ہر ایک معاملے میں ہماری مدد کرے گا مل کر اس گیت کو سنیں پھر واپس آ کر آپ سے ملابات کرتے ہیں ہم بھی ہو جائیں اس کے جس نے جینا سکھایا ہے اس کی ہم دو سنا گائیں اس سے پیار کریں ہر دم یسو ساتھ ہے ہر دم کرتا دور وہ ہر دم موسیقی یسو پھر سے آئے گا ہمیں ساتھ لے جائے گا یسو پھر سے آئے گا ہمیں ساتھ لے جائے گا جس کا وعدہ کیا اس نے وہ تاچ پہنائے گا آؤ شکر کریں اس کا آؤ جھک جھک جائیں ہم یسو ساتھ ہے ہر دم کرتا دور وہ ہر دم ہم سے کرتا بے حد پیار وہ ہی اپنا ہے ہم دم یسو ساتھ ہے ہر دم کرتا دور وہ ہر دم موسیقی ویلکم بیک بیورز یقین ان اس گیت کو سن کر آپ کو بہت خوشی ملی ہوگی کہ ایک دوست ہے جو ہمیشہ ہماری فکر کرتا اور ہمارے ساتھ رہتا ہے اور میں نہایت شکر گزاروں خدا یسو مسیح کا کہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں خدا ہماری مدد کرتا ہے اگر کلام مقدس کی بات کیجئے تو کلام مقدس میں بہت سار ایسا مقامات جہاں پر بچوں کا اور نوجوانوں کا ذکر کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جبکہ انڈ ٹائمز ہیں تو اب تو خداوند اپنا ایک بڑا کام لینا چاہتا ہے نوجوانوں سے اپنے چرچ سے کام لینا چاہتا ہے تو کتنے بڑے اور عظیم پلانز ہمارے خداوندے ہمارے لئے رکھے ہیں آج ضرورت ہے کہ ہم کہیں ان فیلیر سے ان برائیوں سے کہیں کہ تم ہمارے پیالے کا حصہ نہیں ہو کیونکہ کلام بتاتا ہے کہ ہمارے پیالے کا حصہ ہمارا خداوند ہمارا خداوند ہمارا بکھر ہے تو بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند میں آگے بڑھیں اور اس دوست کو پہچانے جو ہماری مدد کرنے کا ہمیشہ تیارہ رہتا ہے بہت زبردست باتیں کیا آپ نے ایرک اور اس چیز کو لے کر میرے مائنڈ میں ایک بہت زبردست ہمارے پاس اگزامپل ہے اکورڈنگ ڈو بائیول بائیول میں اس سے ملتی ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ چونکہ وہ بہت چھوٹی ایج میں ایک ایسے چیلنج کا شکار ہو گئے تھے کہ اگر ان کو پتا ہوتا تو شاید وہ اس کو overcome نہ کر پاتے لیکن اس میں ان کی مدر کی حکمت عملی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بہت اچھے سے لے کر ان سارے circumstances پر انہوں نے کابو پایا اور نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ اپنے بچے کی جان بھی بچائی اور وہ موسیٰ اگر میں سمجھتی ہوں جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ خدا کا بڑا پلان ہے اگر موسیٰ تب ہی مر جاتے یا ان کی مدر کیرلسنس شو کرتی تو آج ایک بہت بڑا لیڈر ہمیں بائی ویم قدس میں نہ ملتا بلکل اور اس کے بعد بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ان کو موقع ملا کہ وہ ان کی تربیت اس محل میں رہتے ہوئے کریں حالانکہ دور دور تک ان کا کوئی connection نہ تھا جبکہ اس وقت حکم دے دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں جب خداون نے ممکن کیا کہ وہ ہی ان کو ان کی تربیت کرنا ہو لی تو انہوں نے کلام سے انہیں بھر دیا ان کو بتانا شروع کر دیا اور جب وہ بڑے ہوئے تو ایک بہترین لیڈر کی صورت میں وہ سامنے آئے پوری امید ہے اس بہت سیکھنے والی گو ہم نے بہت ساری بات ہے کی لیکن یقین کریں اس پر اور بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں اس پر اتنے ڈیبیٹ سیشن ہوتے ہیں اتنی انجیوز اس پر کام کر رہی ہیں اس ٹوپک پر کہ وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں اپنے مائنرز پر انہوں نے توجہ دینا شروع کر دی ہے اپنے مائنرز کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ بھی اپنے بچوں کو بہت آگے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت ساری سیمینارز رکھوا رہے ہیں ہماری بھی اتنی ذمہ داری ہے ایک قدم ہم نے اٹھائے ایک قدم آپ نے بڑھانا ہے آپ اگر آپ بھی سمجھے کچھ ایسے پوائنٹ جو ابھی تک ہم نے اس ٹوپ میں نہیں اٹھ کیے ضرور ہمیں ویڈیو پیغامات شیئر کریں ہم نے سوشل میڈیا پر ضرور انہیں شیئر کریں گے تاکہ ہم مل کر اس کمپین کو آگے بڑھائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے مائنرز کی پروٹیکشن میں آگے بڑھنا ہے تاکہ مل کر آگے بڑھیں نیلا میں اس سے پہلے ہم کلوز کریں مجھے بتائیں کیسا ایکسپلینس رہا پیڑی یہ ایس کا آپ کا ایکسپلینس اور ایون کہ میں شیئر نہیں کر پا رہی ہوں اور بہت اچھا لگا اور امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھا لگے گا اور نہ صرف جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نہ صرف وہ اس بات کو سنیں گے اور آگے سنائیں گے بلکہ اس بات پر امپلیمنٹ بھی کریں گے کیونکہ امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بلکل اور پورے دل سے کے بارے میں کیا کہیں گی دوستوں کو پورے دل سے کے بارے میں میں یہی تمام اپنے ویورز کا کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو کہ جنگسٹر کے لیے بنایا گیا ہے اور جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں میرے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں آپ ضرور پورے دل سے میں آئیں اور اپنے ایکسپیرینس کو حاصل کریں کیونکہ ان کے دروازے ہمیشہ ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں ہم ہمیشہ سب کو ویلکم کہتے ہیں ہم پھر سے آپ کو کہہ رہے ہیں اگر آپ بھی سمجھے کہ آپ ایس ہوسٹ ایس گیسٹ ہمارے شو کا حصہ بن کر یوت کو کچھ سکھا سکیں اپنے ماجرے کو کچھ سکھا سکیں تو ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں ہماری ساری انفو بارہ بار آپ کی ٹیل سپرین پر آ رہی ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں اور جتنے باتیں ہم نے کی اس سے پریویس جو ہم نے لنک بھی اپنے اپیسوڈ میں اس میں دیئے وہ جو ایرک ننگی ریپورٹ دی اس کے سارے لنک ہمارے آلڈی سارے اپیسوڈ سوشل میڈیا پر آویلیبل ہیں یوٹیوب کا پیج کو ہمارے ضرور سبکرائب کریں اس چینل کو فیس بک کے پیج کو لائک کریں تاکہ مل کر ہم یوت کو آگے بڑھانے میں اپنا اچھا اچھا حصہ ادا کریں ایک قدم ہم بڑھا رہے ہیں ایک قدم آپ بڑھائیں تاکہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ قدم بڑھاتے بڑھاتے ہم اپنے مارسل کو بڑا موٹیویٹ کر لیں اپنے مائنرز کو بڑا موٹیویٹ کر لیں اپنی یوت کو بڑا موٹیویٹ کر لیں سٹرونگ کر لیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک اچھا سبق دینے والے ہوں اور آنے والی نسلنک اچھی طرح آگے بڑھنے والی ہوں ایک اچھے سے اپیسوڈ کے ساتھ نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک اپنا اپنوں کا خیال رکھیں اسی طرح پورے دل سے شو کے ساتھ کنیکٹ رہیں ہمیں دے اس شو سے اجازت جس کا نام ہے پورے دل سے تب تک اپنوں کا خیال رکھیں